کینیڈا ڈیپورٹ کرتا ہے بہت سے لوگوں کا یہ سوال ہے اور بہت سے لوگوں کے ذہن میں ایک ہی بات آتی ہوگی کینیڈا کو لے کر کہ کینیڈا کی سرزمین پہ اتر جاؤ تو کینیڈا سے کوئی واپس نہیں آتا آپ نے بہت سارے لوگوں کے زمان سے یہ سنا ہوگا کہ بس بھائی آپ کینیڈا چلے جائیں پھر کینیڈا ڈیپورٹ نہیں کرتا کینیڈا پر یہ بات غلط ہے آج میں آپ کو اس ویڈیو پہ بتاؤں گا کہ کینیڈا پر ڈے کتنے لوگوں کو ڈیپورٹ کرتا ہے اور کون سی ٹاپ ٹین کنٹری ہے جن کے لوگوں کو سب سے زیادہ لازت فائف ویئرز میں ڈیپورٹ کیا ہے کینیڈا نے اور کتنا ریشو ہے کون سی کنٹری کے لوگ زیادہ ڈیپورٹ ہو رہا اور ابھی بھی ہو رہا ہے تو آج ہم ویڈیو کی طرف چلتے ہیں آپ کو میں بتاتا ہوں اسٹارٹ میں کہ کون سی کنٹری کے لوگ جو سب سے زیادہ ڈیپورٹ ہو رہا ہے اس وقت ڈیپورٹ کرتا ہے کینیڈا 35 لوگوں کو ایک دن کے اندر اب اس میں بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کے پاس پیپر نہیں ہے جو ویزٹ ویزو پہ جاتے ہیں بہت سے لوگ چیٹنگ کرتے ہیں کوئی غلط پیپر استعمال کرتے ہیں ڈیپورٹ کرتا ہے کینیڈا اور بھی ریزن ہوگا کوئی اگر غلط ایکٹیوٹیز میں تب بھی آپ کو ڈیپورٹ کرے گا کینیڈا ٹھیک ہے اب میں آپ کو لسٹ دکھاتا ہوں کون سی کنٹری کے لوگ سب سے پہلے نمبر پر دوسرے نمبر پر ہیں آپ حیران ہوں گے دیکھ کر اور یقیناً آپ کو کچھ نام تو ابھی آپ کے ذہن میں آ رہے ہوں گے تو آج ہے میں آپ کو لسٹ دکھاتا ہوں ٹھیک ہے ڈیپورٹ کرتا ہے کینیڈا 35 لوگوں کو ایک دن کے اندر اب اس میں بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کے پاس پیپر نہیں ہے جو ویزٹ ویزو پہ جاتے ہیں بہت سے لوگ چیٹنگ کرتے ہیں کوئی غلط پیپر استعمال کرتے ہیں ڈوکومنٹس کے اندر ان سب کو ڈیپورٹ کرتا ہے کینیڈا اور بھی ریزن ہوگا کوئی اگر غلط ایکٹیوٹیز میں تب بھی آپ کو ڈیپورٹ کرے گا کینیڈا ٹھیک ہے اب میں آپ کو لسٹ دکھاتا ہوں کون سے کنٹری کے لوگ سب سے پہلے نمبر پر دوسرے نمبر پر ہے آپ حیران ہوں گے دیکھ کر اور یقیناً آپ کو کچھ نام تو ابھی آپ کے ذہن میں آ رہے ہوں گے تو آج ہے میں آپ کو لسٹ دکھاتا ہوں ٹھیک ہے یہ لسٹ دیکھ لیں جی پہلے نمبر پر چائنہ ہے دوسرے پر انڈیا ہے پھر USA ہے نائجیریہ ہے پاکستان ہے چھٹے نمبر پر آپ یہ لسٹ دیکھ سکتے ہیں انڈیا اس وقت سمجھ لیں چائنہ سے بھی آگئی جا رہا ہے کیونکہ ابھی ریسنٹ لی بھی کافی سٹوٹنٹ انڈیا کے ڈیپورٹ کیے گئے ہیں جو دو نمبر ایڈمیشن لے کر آگئے تھے اور جب وہ اپنے ایک سال کے بعد رینیو کرانے گئے اپنے ڈاکومنٹ تو وہ اس میں پکڑے گئے سب کے سب کو ڈیپورٹ کر دیا ہے اور ابھی کافی یہ لوگ اعتجاج بھی کر رہے ہیں وہاں پر کہ ہمیں ڈیپورٹ نہ کیا جائے انڈیا اس وقت نمبر ون پہ ہے اور چائنہ یہ سب آگے پیچھے چلنا ہے اور تھٹھٹ نمبر پہ آپ دیکھیں USA ہے کیونکہ یہاں سے بھی بہت لوگ ڈنکی لگا کر آتے ہیں تو پھر واپس چلے جاتے ہیں تو یہ نہ سمجھے گا کہ کینیڈا جانے کے بعد کینیڈا آپ کے باپ کی جاگر بن گیا ایسا کچھ نہیں ہے آپ کو ڈیپورٹ کر سکتا ہے تو اپنا بندوبست کر کے جائیں پکا کر کے جائیں کوئی بولے ایسا نہیں ہوتا ویسا نہیں ہوتا ایسا نہیں یہ سب آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو شیئر ضرور کریے گا لوگوں تک انفرمیشن جائے کیونکہ بہت سارے لوگوں کے مائنڈ میں ایک ہی بات ہے کینیڈا کے سرزمین پہ پاؤں رکھ دے تو کسی کا باپ نہیں نکالتا نکالتا ہے کینیڈا والے ہی نکالتے ہیں ان کا کوئی اور باپ نہیں ہے